اگر پوری کی پوری جماعت ایک ساتھ نماز پڑے گی دشمن یکبار کی حملہ کر دے گا اس صورت پہ پھر کیا کیا جائے اب آج تو یہ کام بڑا آسان ہے آج تو یہ کہ دو جماعتیں ہو جائیں گے ایک جماعت پہلے ہو جائے دوسری جماعت بعد میں ہو جائے اور جب ایک حصہ جماعت پڑھ رہا ہو لشکر کا تو دوسرا اس کی حفاظت کرے اور پھر وہ حصہ جس نے حفاظت کی ہے لشکر کا وہ نماز پڑھے تو پہلے لوگ آ کے حفاظت کریں دور نبو میں یہ معاملہ ذرا نازک تھا ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں اس جماعت میں شرکت کروں جس کی امامت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ نے پھر خاص طریقہ سکھایا کہ جب نبی امامت کر رہے ہوں تو کس طریقے پر نماز پڑھی جائے کہ تمام لشکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیں طریقہ یہ بتایا کہ آپ نیت باندیں گے اور آدھے لوگ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں گے آدھے پہرے پر ہوں گے آپ ایک رکعت پڑھانے کے بعد دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھے رہیں گے آپ کھڑے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگ کھڑے ہو کر اور اپنی جو ایک رکعت دوسری وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر کے وہ چلے جائیں گے آپ بیٹھے رہیں گے اس کے بعد بقیہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب آپ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے اور وہ بھی آپ کے پیچھے اپنی دوسری رقعات پڑھیں گے آپ سلام پھیر دیں گے اور وہ پھر جو ان کی پہلی رقعات رہ گئے یہ کھڑے ہو کر جیسے لیٹ کمر نماز میں کرتا ہے وہ اپنی پہلی رقعات بعد میں پڑھ لیں گے اس طریقے پر پورے کے پورے لشکر کی نماز آپ کی امامت میں ہو جائے گی فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب اے نبی آپ ان کے درمیان ہوں فَعَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَا اور پھر آپ ان کے لئے نماز قائم کریں فَلْتَكُمْ تَوَائِفَتُمْ مِنْهُمْ مَاکَا تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو وَلْيَا خُزُوْ اَسْلِحَتَهُمْ اور وہ نماز کے دوران اپنا اصلحہ اپنے ساتھ رکھیں فَإِذَا سَجَدُوْ پھر جب وہ سجدہ کر لیں مراد یہ ہے کہ اپنی نماز پوری کر لیں فَلْيَقُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ تو پھر وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے وَلْتَاتِ تَوَائِفَةٌ اُخْرَا اور پھر دوسری جماعت آ جائے لَمْ يُسَلُّ جِسْنے کے نماز نہیں پڑی فَلْيُسَلُّ مَاکَا تو پھر اے نبی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے وَلْيَا خُزُوْ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈھالے اور اپنا اصلح اپنے ساتھ رکھیں کیوں؟ وَدْدَلَّذِينَ قَفَرُ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ أَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ تم اپنے اصلح سے غافل ہو جاؤ وَأَمْتِعَتِكُمْ اپنے مال و اسباب سے غافل ہو جاؤ فَيَمِيلُونَ أَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاحِدًا تو پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں ایک ہی دفعہ اور تمہارا صفایہ کر دیں وَلَا جُنَاحَ أَلَيْكُمْ ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنْ قَانَ بِكُمْ عَزَمٍ مِّمْ مَتَرٍ اگر تمہیں کوئی تکلیف و بارش کی وجہ سے کیچڑ بہت ہے اسلح ساتھ دے کر کھڑے ہونا مشکل ہے اَوْكُنْ تُمْ مَرْضَ یا یہ ہے کہ تم بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اسلح ساتھ اٹھائے رکھنا مشکل ہے اَنْ تَذَوْ أَسْلِحَتَكُمْ کہ تم اپنا اسلح سائٹ پر رکھ دو وَخُضُوْ حِزْرَكُمْ البتہ اپنی ڈھالیں اپنی پروٹیکشن وہ ساتھ رکھو اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا مُحِينًا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے زلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَزَيْتُمُ السَّلَاةَ تو پھر جب تم نماز پوری کرلو فَاسْكُرُ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی یعنی صرف اللہ کا ذکر نماز کے دوران نہیں ہے نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے نماز پوری کر چکو تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہو فَإِذَتْمَانَنْتُمْ اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ اور وہ خطرے کی کیفیت ختم ہو جائے فَأَقِمُ السَّلَاةَ تو پھر نماز قائم کرو پھر جو پورے نماز کے عام طریقہ ہے اس کے مطابق نماز قائم کرو بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی پانچوں وقت کی نمازیں باقاعدگی سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَلَا تَحِنُو فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور کسی قوم کا تاقب کرنے کے حوالے سے استستی نہ دکھاؤ کیوں اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تم زخمی ہو اور تمہارے لیے اب کسی دشمن کا تاقب کرنا مشکل ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو جیسے تمہیں علم اور دکھ پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے ایسے ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَرْجُونَ اور تم تو اللہ تعالی سے ان انعامات کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے کافروں کو اللہ کیاں کیا ملے گا اگر وہ کوئی پامردی دکھا رہے ہیں بہادری دکھا رہے ہیں مال اور جان کی قربانی ہے دے رہے انہیں کیا ملے گا ان کے لئے تو جہنم ہے جبکہ تم جو بھی اس راہ میں قربانی دو گے تمہیں تو اللہ کی آجر ملے گا تو تمہیں تو ان کے مقابلے میں زیادہ پامردی دکھانے چاہیے تو لہٰذا جب بھی اللہ کے رسول حکم دے کہ کسی قوم کا پیچھا کرنا ہے تو اس کے حبالے سے سفتی نہ کرو وَقَعْنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے قُولُ قَوْ لِحَاذَا وَأَسْتَغْخِرُ اللَّهَ لِي بَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْتِمِ